دوستو آج ہم بات کرنے ملنے دس بائی تیس کا ہوم ڈیزائن نیو 3 ڈی ہوم ڈیزائن کیسے آپ موڈل دیکھ سک رہے ہوگی یہاں پر جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہ ٹوٹل اگر اس کی بات کریں اس کی دس فٹ چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو تیس فٹ یہاں پر اس کی لمبائی ہو جاتی ہے یہاں پر ہمیں دو فلور بنایا ہے گراؤنڈ فلور فرسٹ اور شکنڈ تین فلور بنیا ہے ٹوٹل اور آپ یہاں پر ڈیزائن دیکھ سکتے ہو یہ فرسٹ فلور ہے آپ کا یہ ساری گراؤنڈ ہے فرسٹ ہے اور یہ شکنڈ فلور ہے تو اس کا پورا موڈل ڈسکس کروں گا اندر کتنا روم سے بنیا ہے کہاں پر ٹوائلٹ بیٹروم باتروم بیٹروم کیا ہے پورا اس موڈل کو سمجھنے کے بنارے سی وڈیو ملگاتا اور میں ہوں پہنچھا رہا اور آپ دیکھ ریلیٹڈ جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو گا بیس بھائی پہترس کا میں نے یہ وڈیو پر رسٹ کیا ہے اور یہ پندرہ بھائی تیس کیارہ بھائی بائی 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 بہت ساری وڈیو آپ کو موڈلز مل جائیں گے ہوم ڈیزائنگ کے آپ اس کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ میں آپ پر لیٹیسٹ انڈر اٹریٹ وڈیو لگاتا پوشٹ کرتا رہتا ہوں تو آج کا جو موڈل اس کا باریم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ پورا موڈل دیکھ پا یہاں پر میں اس کو ہر دیکھا دیکھا دیتا ہوں پورا آپ کو trahn Falls Trading کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے آپ کو دیکھنے والا پورا موڑل یہ دیکھئے گا یہ تینوں فلور آپ کو دیکھ رہنے والا پورا دیکھا دیکھ پاس گہ اس کے لائے موڈل ہیں فرنٹ گیٹ اس کا دیکھ ٹوٹل اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو دس فٹ تھا لمبائی تھا پورے تیس فٹ تو اپروکس اندر کی بات کریں تو نو فٹ اندر پورا ہوگا اور انتیس فٹ اپروکس پورا بچے گا کیونکہ دیوالیں آپ کی نکل جاتی ہیں تو نو فٹ میں آپ کا یہ میں نے گیٹ ستول ہے چار فٹ کا یہاں پر لگا رکھا ہے آپ کے لیے اور یہاں پر یہ میں اندر آجا اب جیسے آپ اندر جائیں گے تو یہاں پر اس کی اگر ہم چوڑائی کی بات کریں اس والی کے لیے روم کے لمبائی کی بات کریں تو یہ پورا دس فٹ میں آپ کا بنا ہوا ہے یہ دس فٹ میں اور یہاں سے میں نے شیڑی دے دی اوپر آپ شرنے کے لیے یہاں سے شیڑی دے سکتے ہو اور یہ تین فٹ کا جینا ہے یا دائی فٹ کا بھی آپ دے سکتے ہو یہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے آرام سے اوپر چڑ جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر یہ میں نے نو بھائی نو کا یہ نو لمبائی ہے نو چوڑائی اس کا بیٹ روم پیچی نکال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو نو بھائی نو کا یہاں پر ایک بیڈ اور یہ سارا چیزیں ڈال دی نو بھائی نو کا آپ پر بیٹ روم نکل آئے گا یہ آپ کا کیچین اور بات روم یہاں پر نکل آتا ہے اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں تو یہ اپروکس پانچ فٹ کا ہے اور یہ ٹرولر دس بچا ہے نو ادھر نکل گیا ہے دس ادھر لگیا ہے انتیس اور دس یہ بچا ہے یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں یا تو آپ اس جینے کے نیچے بھی آپ یہاں پر ارجسٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ جگہ بہت کنجسٹڈ ہے تو میں نے یہاں پر صرف ایک ہی بیڈ روم بن پائے گا اور یہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بڑا سا بیڈ روم بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اوپر شفٹ کر سکتے ہو اگر آپ دو فلور بنا رہے ہیں اسٹارٹنگ میں ہی نہیں تو ایسے پیسہ زیادہ لوگوں پاس نہیں ہوتا تو اسٹارٹنگ میں سب کچھ ارجسٹ کرنا چاہیے اس لئے میں نے یہاں پر نیچے ساری چیزیں بنا دی اس لئے نیچے والا فلور آپ کو تھوڑا کنجسٹڈ لگ رہا ہوگا لیکن آپ جیسے اوپر چلیں گے تو آپ کو سب کچھ شمج میں آ جائے کہ ہاں بچ میں نے ساری چیزیں بنا دی بچ یہاں پر لیٹنگ آپ یہاں بنا کے ارجسٹ کر سکتے ہو جینے کے نیچے اگر ہم بات کریں ہیں شیکنڈ فلور کی صدی فرش فلور کی آپ فرش فلور دیکھ چکتے ہو سیلی بلکل سیم ٹو سیم اوپر آ جائے گی یہ آپ کو یہ آپ کو ٹانسپرینسی کے بچے دوستہ صدیق رہا ہے میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہاں پر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ یہاں پر میں نے تھوڑا ڈیجائن دے دی دی ہے یہاں پر آپ کا کھڑکی ایک لگا ہوا ہے اور یہ مین دربازل وہ سیم یہ بالکنی ہے ڈائی سے تین فٹ کا پروک سٹک اور اس کے بعد سیم ٹو سیم بنا بس یہاں پر جو آپ کا کیچن اور بات روم تھا وہ ہٹا کر یہاں ایک بیٹڈروم نکلایا اور پیچھے والا بیٹڈروم سیم ہے اور سیڑی آپ کا ایسے اوپر چلتی رہے گی تو یہ پورا ڈیجائن آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر آپ آپ اس میں دو بیٹڈروم نکلائیں ایک تین بیٹڈروم نکلائیں یہ آپ کا اوپن ایریا ہو جائے گا یہاں پر آپ کچھ کریں یا نہ کریں یہاں پر میں نے ایک کھڑکی دے دیا اس روم کے لیے اور یہاں پر گیٹ ہے آپ یہاں پر بھی ایک کھڑکی لگوا سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا فائس فلور کی بات اگر ہم بات کریں اگر فرنٹ سے آپ دیکھیں تو دیکھیں آپ ایسا دیکھ پائیں گے اور ہم بات کریں لائس فلور کی مطلب شیکنڈ فلور کی تو شیکنڈ فلور میں نے صرف مات ایک روم جو پیسے والا روم تو وہ بنا کر دے دیا ہے اور یہ سیڈی تھی اس کو کبر کر دیا ہے جس سے آپ اس میں اگر کوئی بھی دکت ہو تو آپ اس کو کبر کر لیں اور پورا ڈیجائن اب لائس فلور اب دیکھ چھتے اس پر میں نے چھت بھی ڈال دی رہی ہے اب آشانی سے آپ کا پورا فلور بن گیا اگر آپ اس والی صد پر جانا چاہتے تو آپ یہاں پہ سیڈی لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسا ہی بنا رہے تھے یہ پورا آپ کا دیکھ رہا ہوگا موڈل یہ سٹارٹنگ سے لے کے انڈنگ تک آپ کو میں نے ساری سے ڈیسکرش کر دی اور یہ موڈل آپ کو کیسا لگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر کوئی دکت ہے یا یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سپیشل موڈل بنوانا چاہ رہے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں اتنے بھائی اتنے کا موڈل آپ مجھ کو بنا کر دیں تو یہ ڈیجائننگ کے لیے میں نے کچھ چیزیں لگا رہا کیا اچھا لگنے لگتا ہے آپ 3D آپ ایک بار اور دیکھ لیں ٹرانسپیرنٹ کر کے تو آپ کو ساری چیزیں اور بلکل پاردرشتی تھی سب کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا کیا لگا ہوا ہے آگے کی بات کھڑکی اور گیٹ یہ کھڑکی اور گیٹ آپ کو سب کچھ یہاں پر دیکھ رہا ہوگا ٹرانسپیرنٹ کر کے تو یہ بہترین سے موڈل تھا اب میں اسے آپ کو ڈسکس کر دوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو یا موڈل آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو سپیشل موڈل بنوانے چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا موڈل چاہیے تو ہم مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کے لئے ڈیجائن کر دوں گا تو یہ آپ اس کے آس پاس کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ تر گھاری ہوں گے آپ کا فرنٹ ہی مین ہوتا ہے تو آپ فرنٹ ایک بار دیکھ سکتے ہو بہترین سے ڈیجائن آپ کو مل جاتا تو بلیج ویڈیو لائک شیرے جرور کر دیں اگر آپ کو کوئی دکت ہے یا پریشہ نہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر لیں اور دوستو ایک گزارش کروں گا آپ نیو ٹیک نام کا ایک فیس بک پیج بھی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ جیسے اس پر کلک کریں آپ یہاں پر آ جائیں گے اس کو بھی آپ فالو جرور کر لیں آپ پر فالو بٹن آتا